غیر قانونی منشیات کے رکتام کیلئے انتظامی ڈانچے کی بھی دو پہلو ہے پاکستان میں غیر قانونی منشیات کے رسط کیلئے انتظامی ڈانچے میں دو ادارے سب سے اہم ہیں انٹی نارکوٹیک فورس جو کہ انٹی نارکوٹیک فورس ایک انیس سو ستان میں کے تحت بنا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ تو ویسے بھی ہر جرم کی کاغنائزنس لے سکتا ہے تام پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتے نے کہا کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کام میں کام رکھے یعنی ٹانگڑائے یہ جرائم اگنیزبل یعنی قابل دستاندازی بولیس جرائم ہے چاروں صبحوں نے اپنے اپنے ایک سائز انٹیکسیشن دیپارٹمنٹ کو انٹی نارکوٹیک فورس ڈیکلئر کیا ہے سب سے زیادہ بحالی مراکز خیبر پختنقواہ حکومت نے قائم کیے ہے یہ مراکز ڈیرہ اسماعیل خان کرک کوہاٹ پشاور چارسدہ مردان سوابی ملکہ اسلام علیکم ڈیر ویورز حمد و سناح رب العزت کی و درود برنبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو غیر قانونی منشیات کے رکتام کے دونوں پہلو یعنی رسد اور طلب کے لیے پاکستان میں قانونی ڈانچے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اب میں آپ کو پاکستان میں غیر قانونی منشیات کے رکتام کے لیے انتظامی ڈانچے کے بارے میں بتاتا ہوں غیر قانونی منشیات کے رکتام کے لیے انتظامی ڈانچے کے بھی دو پہلو ہے یعنی رسد اور طلب رسد سے مراد غیر قانونی منشیات کی تیاری، نکل و حمل، درامت و برامت اور خرید و فروخت ہے جبکہ منشیات کے طلب کے پہلو سے مراد منشیات کی خرید اور استعمال ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کے ساتھ پاکستان میں غیر قانونی منشیات کے رسد کیلئے انتظامی ڈانچے میں دو ادارے سب سے اہم ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ تو ویسے بھی ہر جرم کی کاغنائزنس لے سکتا ہے وہ ایک جوگ بھی ہے کہ جب کام تقسیم ہو رہے تھے تو تمام اداروں کو کام مل گئے لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کو کوئی کام نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ ناراض تھی تام پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتے نے کہا کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ جائے اور ہر کام میں کام رکھے یعنی تانگ گڑھائے خیر یہ تو ایک جوگ تھا لیکن انٹی نارکوٹک فورس اور پولیس ڈپارٹمنٹ غیر قانونی منشیات کی تیاری، نکل و حمل، ترامت و برامت، خرید و فروغ اور استعمال کے معاملات میں ہر طرح سے کاغنائزنس لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جرائم کاغنیزبل یعنی قابل دستاندازی پولیس جرائم ہے اس کے علاوہ اٹاری ترمیم کے بعد چاروں صبحوں نے اپنے اپنے ایکسائز انٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو انٹی نارکوٹک فورسز ڈیکلیر کیا ہے اب ایکسائز انٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے صبحوں میں نارکوٹک کے متعلق ہر طرح کے اقدامات اٹھانے کے مجاز ہے پاکستان میں منشیات کے طلب کے حوالے سے انتظامی ڈانچہ میں تمام ریہ بیلیٹیشن سنٹر فور ڈرگ اڈیکس یا منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز شامل ہے سب سے زیادہ بحالی مراکز خیبر پختنخواہ حکومت نے قائم کیے ہیں خیبر پختنخواہ میں حکومتی سطح پر گیارہ بحالی کے مراکز قائم کیے گئے ہیں یہ مراکز ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، کوہاٹ، پشاور، چرسدہ، مردان، سوابی، ملکنڈ، دیر لور اور سوات میں قائم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پرائیوٹ سطح پر خیبر پختنخواہ میں دو ادارے یعنی دکیر ویلفیر اورگنیزیشن اور دہک آواز منشیات کے عادی افراد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں پنجاب کی اگر ہم بات کرے تو پنجاب کے نو سرکاری ہسپتالوں میں موڈل ڈرگ ایڈیکس ریہ بیلیٹیشن سینٹرز یعنی منشیات کے عادی افراد کے بحالی کے مراکز قائم کیے گئے ہیں ان مراکز میں سے چی لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں یعنی مایو ہسپیٹل، سرویسز ہسپیٹل، منٹل ہسپیٹل، جنرل ہسپیٹل، جناح ہسپیٹل اور گنگرام ہسپیٹل میں قائم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ملتان کے نشتر ہسپتال، پہولپور کے بیوی ہسپیٹل اور فیصلہ بات کے ڈسٹرک ہسپیٹل میں بھی ایک ایک مرکز قائم کیا گیا ہے جبکہ ملتان میں ایک موڈل ڈرگ ایبیوز سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے بلوچستان کی اگر ہم بات کرے تو بلوچستان میں سرکاری سطح پر صرف ایک بحالی کا مرکز قائم کیا گیا ہے جو کہ اسٹرنڈ بائی پاس پیٹا کے مقام پر واقع ہے اور اس بحالی مرکز میں بیقت وقت ساٹھ سے اسی تک منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا جو کام ہے سرانجام دیا جا سکتا ہے حکومت اسیم نے انٹی نرکوٹک فورس کے تعاون سے بنظیر شہید موڈل ایڈکس ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیا ہے جو منگوپی روڈ پر واقع ہے اور اس بحالی مرکز میں بھی بیقت وقت ساٹھ سے لے کر اسی تک منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا کام سرانجام دیا جا سکتا ہے جبکہ اسلام آباد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام آباد میں پرائیوٹ سطح پر ویلنگ ویز ایک بحالی کا مرکز ہے جو کرا قدر خدمات سرانجام دے رہی ہے تاہم یہ بحالی کا مرکز بہت زیادہ ایکسپینس ہو ہے اور غریب لوگ یا متوسط طبقے کے لوگ اس میں علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ تو ہو گیا پاکستان میں غیر قانونی منشیات کے لیے انتظامی ڈانچا ہمارے ساتھ رہی ہے کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے افراد نشے کی طرح پراغب ہوتے ہیں اور اس لانت میں کرفتار ہوتے ہیں سو سٹے چون تینکیو ویرے مچ